علی امین گنڈاپور صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ اٹھے اور وزیراعظم پاکستان شہباز شکس نے اے کنجویا احسن اقبال نے بڑا ہم جملہ بولا سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانی یہ اتنی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس کیسے ہو گئے کیا یہ عمران خان کی مرضی سے ہوئی ہیں کیا علی امین گنڈاپور کی مجبوری سے ہوئی ہیں یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہیں پریسر گوھر کا پھر جملہ آج آپ نوٹ کریں کہ برف پگلے ہم آگے بڑھیں ہم یہ چاہتے ہیں پی تی آئی رمضان میں احتجاج بھی کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں خدشات کا سامنا بھی ہے عمران خان صاحب کو بنی گالا منتقل کرنے کا پلان نہیں رہا نہ وہ خود منتقل ہونا چاہتے ہیں اور نہ انہوں نے منتقل کیا جائے گا اس وقت ریاست کی اور حکومت کی سب سے بڑی روٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی انچان کی حفاظت دلکی نہیں بنایا جائے اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے محل بان پر گئے اس لیے وہ فسے ہوئے ہیں یہ اصل میں ریاست کی سٹیٹمنٹ ہے جس جس جگہ پہ آپ کو موقع مل رہا ہے وہاں کھڑے ہو کے ڈٹ کے مقابلہ کریں یہ سیاست ہے یہ جمہوریت ہے یہ آواز ہے اور یہی کردار ہے یہی گفتار ہے سلام لیکن پائن عجمل جامی افیشل میں خاص طرح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ترلی والا جو بٹن ہے اسے بھی دبا لیں دو ایکسلوسیف خبریں ہیں ایک میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایک بڑی اہم اور مقبول شخصیت جلد سیاسی سفر شروع کرنے جا رہی ہیں لوگوں نے مجھے پوچھا جی وہ کیا ہوا کہاں تک پہنچا وہ سلسلہ تو اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ تک پہنچانی ہے اور دوسری اہم خبر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب سے جڑی ہوئی ہے انجویا یہ بریک تھو کیسے ہوا مجبوری نے کیا انہیں وہاں بھیجا یا وچھلی گل ہو رہے اس سلسلے میں کچھ ہندر کی خبریں بھی ہیں موتا طریقے سے آپ تک پہنچاؤں گا اس بیچ آپ کو شاید کبھی اس گفتو کے دوران مجھ سے تھوڑا سا شکوا بھی ہو پی ٹی اے کو بھی ہو شکوا اور نون لکھ بھی ہو لیکن تھوڑی سی وچھلی گل جب بتائی جاتی ہو تلخی ہوتی ہیں ہیں تو اچھی ڈیویلپمنٹس خاص طرح کیون کی طبیعت ہے مزاج ہے یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے یعنی آئی ٹھنک پانچ تاریخ کو کہا تھا کہ جی مینڈٹ چوری کیا وہ شبار شریف نے وہ نے وزیراعظم نہیں مانتے اور آئین سے غردہ رہی ہے اگر میں ان کے حالف جاؤں وہ نہیں گئے تھے یاد ہے آپ کو پھر وہی علی من گھنڈا پورا جب کہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیثن اقبال کے ساتھ ان کی چوائن پریسر بھی آئی ہے حیثن اقبال نے بڑا اہم جملہ بولا سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانی یہ حیثن اقبال کا جملہ صرف حیثن اقبال کا جملہ نہیں ہے اس پر دھیان دیجئے جذبات تھوڑے سے جو آپ کے ہیں میرے ہیں کسی اور کے ہیں ان سے ہٹ کے تھوڑا سوچیں کہ آج ہوا کیا ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس کیسے ہو گئیں کیا یہ عمران خان کی مرضی سے ہوئی ہیں کیا علی من گھنڈا پور کی مجبوری کیسے ہوئی ہیں یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہیں اس کے لئے جملہ بڑا اہم ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جتنی بھی صحافت میں نے پڑھی یا پیکٹس کی یا سیاست پڑھی تاریخ پڑھی کہ جو جملے ہوتے ہیں ان رہنماؤں کے ان جملوں کے اندر پیغام ہوتا ہے وہ جملے آپ کو مجبور کرتے ہیں سوچنے کے لئے کہ بیک گرانڈ میں کیا چل رہے ہیں تو جب انہوں نے کہا سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سان جی so this speaks volume this tells us the real story what had happened behind the scenes بریستر گوھر کا پھر جملہ جا آپ نوٹ کریں کہ برف پگلے ہم آگے بڑھیں ہم یہ چاہتے ہیں اچھا اس کے ساتھ پیرلل پی ٹی رمضان میں احتجاج بھی کرنا چاہ رہی ہے اس کے ساتھ پیرلل عمران خان صاحب کو جیل میں خدشات کا سامنا بھی ہے اور اس سلسلے میں مراہ سعید کا ٹویٹ بھی ہے شباز گل کا بھی ہے اور ان کی جو بہنیں وہ بھی مسلسل اس بارے میں نشاندہی کر رہی ہیں اس بیچ میں یہ خبریں بھی کہ خان صاحب کو شاید بنی گالا منتقل کرنا ہے خبر یہ بھی میں آپ کو پہلے دے دوں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا منتقل کرنے کا پلان نہیں رہا نہ وہ خود منتقل ہونا چاہتے ہیں نہ انہوں نے منتقل کیا جائے گا اس وقت ریاست کی اور حکومت کی سب سے بڑی جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے محل بان پر گرے تو اس لیے وہ فسے ہوئے ہیں یہ وہی صورت ہے حالہ جب نواز شیخ صاحب آخری دنوں میں بیمار تھے اور جب ان کی میڈیکل ریپورٹس آتی تھی تب بھی مجھے یاد ہے کچھ ذمہ دار تھے جو راتوں راتوں کو جاگہ کرتے تھے کہ یار پریشان ہے نواز شیخ صاحب کچھ ہونا جائے جب وہ چلے گئے برونے ملک ان کا سکھ کا سانس لیا تو یہ کسی بھی بڑے رہنما کو جیل میں رکھ کے آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے یہ غلط فہمی اور جس بات سے کھیلنے کے برابر بات ہوتی ہے عقل کی بات کرنی چاہیے اس وقت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے عمران خان کی صحت ان کی جان ان کی ویل بینگ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ورنہ ان کے چاہنے والا ووٹر سپوٹر پاگل ہو جائے گا تو بنی گالا جو منتقلی ہے اس کا پلان نہیں ہے نہ وہ مانے گا اور نہ انہیں منتقل کیا جانا ہے ہاں البتہ یہ جو پابندیاں لگیں میل ملاقاتوں کے اوپر اس سے ایک میسج کیا اور اگر ہائی سیکیوٹی کی وجہ سے ہائی تھریٹ کی وجہ سے انہیں کہیں منتقل کرنا پڑا تو وہ مچ جیل بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو مچ جیل کے آپ نے سنا فبروں میں اگر کبھی انہیں منتقل کرنا پڑا اگر اڈیالا سے تو یاد رکھئے گا وہ ساہی وال جیل ہوگی بکوز دیکھ سی موسٹ سیف انڈ سیکیور جیل جہاں پہ ایو فوس کا سکوارڈن بھی ہے جہاں پہ انٹیئر کرافٹ کنز بھی لگی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ہائی پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی رکھے جاتے ہیں جن کی بہت ہائی پروفائل سیکیوٹی ریکوائیڈ ہو یہ میں اب انفرمیشن کی بنیادت بتا رہا ہوں تو یہ چپٹر میں نے یہاں کلوز کر دیا معلومات کی بنیادت ہے علی امین گنڈا پول ایس ایس کو یعنی شباشی صاحب وزیراعظم نہیں مانتا آئین سے غدداری اگر میں ان کے حل اپنے جاؤں پائن سرٹ اسے کی لائنگی ہو ان کی کرنگی ہو یہ یوٹن نہیں ہے اب آپ پوچھیں یہ یوٹن کیوں لیا گیا سوچیں نا اس پر واسن اقبال کی سٹیٹمنٹ پر غور کریں سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست ہے سانجی یہ اصل میں ریاست کی سٹیٹمنٹ ہے یہ اصل میں اس وقت ملک جن صورتحال سے درپیش مسائل سے گزر ہے اس کا خلاص ہے علی امین گنڈا پور صاحب جتنے بھی آپ کو پسان دیں جتنے بھی دڑھلے والے ہوں جتنے بھی یعنی بزوکہ ٹائپ کی شخصیت ہوں لیکن نیک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک ان کی شخصیت یا ان کی جو زندگی یا ان کے جو معمولات ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں کھولی کتاب ہیں وہ ایسی صورتحال نہیں ہیں کہ اس کی اوپر وہ بڑا کوئی یعنی تقیہ کر کے تو بڑا سٹانس لے لیں ویک ہے ان کی معمولات سمید رہے ہیں اور لاہور میں بھی ایک دو ان کے ڈیرے ہیں تو یہاں بھی ان کے چاہنے والے اور وہ بھی پائے جاتے ہیں گاہے گاہے بقول شخصے تو وہ جو جب یہاں کبھی پدھارتے ہیں تو شابہداری کرتے ہیں دوستوں سے ملتے ہیں تو اس بیچ جو گفتگو ہوتی رہی وہ یعنی ہوا میں جو گفتگو کریں آپ بیٹھ کے جس میں آپ سے مخاطب ہوں تو گفتگو ہوا کے دوش پہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے یہ ذہن میں آپ رکھ لیں جب گفتگو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ کامپرومائز ہو جاتے ہیں آپ ہلکے سے کانے ہو جاتے ہیں سمیدیں میری بات کو تو وہ جو لاہور کے ان کے ڈیرے اور کچھ پشاور مصروفیات تھی وہ ایک کھولی کتاب تھی تو وہ وہ بھی ایک بڑی اہم وجہ بنی ان کو ڈی بریف کرنے میں یا ان کو سمجھانے میں کہ پائین ہے دیکھ لو پھر 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 بات چنہ شکبہ کرنا ہے جی سمیدیں میری بات کو اس سے زیادہ میں کیا بات کروں آپ سے وہ ہر بندے کے معمولات ہوتے ہیں عزیز و اقارب ہوتے ہیں رشتہ داریاں ہوتی ہیں شبہ داریاں ہوتی ہیں عبادات ہوتی ہیں تو کسی بھی نیک نیک خواہش کے ساتھ بندہ کے مصروف پایا جا سکتا ہے بہرحال میری عادت نہیں ہے بات کو چورن چٹنی میں مکس کرنے کی تو اسی طرح سے میں آپ کو سمجھا سکتا آپ ان کو الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی جاری کیا کہ آپ بنا زمین لی تھی اور گاڑی لی تھی تو ایسا ڈیکلیئر نہیں ہے گوشواروں میں تو وہ الیکشن کمیشن نے بلا لیا تو نا اہلی کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی تو اوپر سے تھوڑی سی شخصیت بھی کمپرومائز لیتا دونوں چیزیں جب ملیں تو پھر ساتھ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی ہو گئی پھر انہوں نے بھی بڑی خوشکوار تاثرات کا اظہار کیا لطف تو تب تھا لیمین گنڈاپور صاحب وزیراعظم شباشیف سے ملتے کہتے ہیں میں آپ کو وزیراعظم نہیں مانتا آپ غیر آئین ہی ہیں اور میرا آئین ہی کام کریں صوبے کا چیف سیکٹری مجھے مرضی کا چاہیے جو بندہ مانگ رہا ہوں وہ دیں اور باہر ہے کہ ایسا نقبال سا پریس کانفرنس کر کرتے ایسا نقبال بھی غیر اکرونی وزیراعظم پلاننگ ہے اور اس کا پی ایم بھی میں اپنا حق مانگنے آیا تھا اور میں یہاں بھی عمران خان کے نعرے لگا کے جا رہا ہوں پھر تعلیوں باندھی ہیں ایسا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ مفاہمت ہو یا کامپرومائز کرنا ہو سب ہماری ریاست کے اور سیاست کے رنگ ہیں اور اس لیے ان شخصیات کے شولہ بیانی کے پیچھے پاگل نہیں ہوتے نہ دماغ فارق کرتے ہیں اور نہ غور کرتے ہیں تو یہ اس وقت جو صورتحال درپیش ملک کو اکانومی کی سیاست کی تقسیم کی نفرت کی عدم استحقام کی اس بیچ ریاست نے ایک بار ٹھان لی ہے کہ ریاست سانجی ہوگی اور سیاست اپنی اپنی آپ نے کرنی ہے تو آپ کریں آپ کی شکایات ہیں کربنرز بنے ہیں عدالتیں بنے ہیں وہاں چاہیں آپ نے احتجاج کرنا ہے بسم اللہ لیکن یہ جو آپ آئین ریاست اس کے نام پہ جو تفریق اور نفرت اور جو پرچار کریں وہ دی گنجائش نہیں ہوگی یہ بات بریسٹر گوھر کو بھی سمجھ آگئی ہے یہ بات علی زفر صاحب کو بھی سمجھ آگئی ہے یہ بات شیر عبد المرود کو بھی سمجھ آگئی ہے اور یہ بات علی امین گنڈا پور صاحب رہ گئے تھے ان کو بھی سمجھ آگئی ہے اسی لئے ان کو وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں کہ جو بھی کیبنٹ کے لوگ تھے ایک ایک نام میں نے کیپی میں عمران خانسی منظوری سے ان کو وزیر لگایا ہے ان پہ اتراز ہوا کچھ نام ان نے خود سے داخل کی ہیں وہ وضاحتیں دے رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب وہ آ کے بیٹھیں بات کیے اور یہی وجہ ہے کہ بریسٹر گوھر کہہ رہے ہیں برف پگلی ہے یہی وجہ ہے کہ یوٹن بھی انہوں نے لیا یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس کی ہوا اب شاید علی من گھنڈاپور صاحب کے اوپر جو تلوار لٹک رہی تھی ناہلی کی وہ کچھ دیر کے لیے ٹلے اس بیچ میں ان کا چلن دیکھا جائے گا اور پھر کچھ دیر کے لیے شاید وہ تلوار ٹل جائے بسورتہ دیگر وہ تلوار اپنی جگہ قائم رہے گی ایک اور بڑا ہم مدہ ہے وہ ہے جو عطا عطارر نے آج بات کی کہ جو ہمارا جی ایس پی پلاس سٹیٹس ہے یورپ نے اس کو پی ٹی آئی نے جیسے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو کورسپانڈنٹس کی تھی اس ناظر میں عطارر صاحب کے دعوی ہے کہ پی ٹی آئی وہاں بھی سازش کر رہی ہے کہ جی یہ پاکستان کا سٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی ہو رہی ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہمارے مینڈٹ پر ڈاکھا ڈالا گیا بات یہ ہے کہ ایسا کوئی کام جس سے ملک بحثت مجموعی اس کا نقصان ہو وہ تو بالکل اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی آپ کی فیورٹیزم یا آپ کی پسند نہ پسند یا آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم اپنی جگہ درست ہیں ان کے حق میں ہم بات کرتے ہیں کل میں نے میاستم کے حق میں بات کی تھی آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے ان کے حق میں بات کی انہیں حلف لینے کا موقع دیا جائے میں نے کہا ان کی ویٹی کی شادی نہیں ہوگی میں نے کہا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں خدا رہا کچھ بنیادی انسانی رویہ باقی رہنے کہا نا جی یہی میں پیمانہ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ظلم نائنصافی دھاندلی بلکہ درست ہوگی لیکن اس بیچ میں سیاسی پسند نہ پسند اس حد تک نہ پھیل جائے کہ آپ ملک جو ہے وطن عزیز 25 خود عوام کا جو پہلے ہی انگرند مسائل کے شکار ہے اس کے خلاف آپ جذبات میں آکے یورپینین کو لکھیں آئی ایم ایف کو لکھیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ کاؤنٹر پرڈکٹیو ہو رہا ہے آئی ایم ایف کو خط لکھا جو ہے کیا اس کا نتیجہ نکلا جواب کہا آیا آئی ایم ایف کی جانب سے بھائی جن یہ جو انٹرنل معاملہ ہے اس لیے ہمارا منڈٹ نہیں ہے ہم معیشت کو لیل کرتے ہیں یہی جواب آئے نا اب یورپینین بھی کہہ دے کہ بینک دیسے نانا فیب بزنس کیوں کر رہے ہیں صاحب یہ نہ کریں بلکہ جس جس جگہ پہ آپ کو موقع مل رہا ہے وہاں کھڑے ہو کے ڈٹ کے مقابلہ کریں یہ سیاست ہے یہ جمہوریت ہے یہ آواز ہے اور یہی کردار ہے یہی گفتار ہے اپنے آپ کو پسند نہ پسند میں وہاں نہ لے جائیں جہاں آپ ریاست کے لیے ناقابل خبول ہو جائیں یہی ہوا ہے بار بار کہتا ہوں کہ راہنما وہ ہوتا ہے جو مقبولیت کی حفاظت کرے راہنما وہ ہوتا ہے جو ڈیڈ اینڈ سے راہنما ہی کرے یہ اگر ڈیڈ اینڈ آگیا تو راہ دکھائے گی یہاں سے راہ کون سے نکل سکتا ہے اگر آپ مولانا سے مل سکتے ہیں عجزی سے مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں نا کیا کیا تانے نہیں دیئے گئے تھے مولانا کو عجزی صاحب کو یاد نہیں آپ کو عجزی صاحب جیسے چادر لیتے ہیں اس کے کیا کیا مزاد مولانا کے کیا کیا نام نہیں رکھے گئے اب پی ٹی کیوں نہیں کہتی انہیں مولانا ڈیزر اس کا مطلب ہے آپ کے یہ پیمانے وقتی تو اور پر ہوتے ہیں آپ کو ضرورت پڑی آپ نے کہا جیونکہ وہ بات کرتے ہیں جو ہم کا رہے تھے اس لیے وہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں پھر مولانا کیا کیا ان کے ساتھ احتجاجی تحریک احسانی بنوں گا میں اپنی تحریک لانچ کروں گا پھر بھی آپ ان کی عزت کرنے میں مجبور ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو آج اگر اگر علی مین گنڈاپور شباشیل سے بیٹھ سکتے ہیں باقی لوگ کوئی بیٹھ نہ ہوگا بیٹھے بغیر ملے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیں ورنہ نفرت ہے زد ہے انا ہے انا اور نفرت اور زد ہمیشہ نقصان دے ہوتی ہے چاہے وہ ذاتی تعلق میں ہو چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ دوستوں کے بیچ ہو چاہے کلاس روم میں ہو چاہے کسی آفس میں ہو چاہے معاشرے میں ہو چاہے سیاست میں ہو چاہے ریاست میں ہو پوری دنیا میں آپ نوت کر لیں نفرت اور زد ہمیشہ بیڑا گھرک کرتی نفرت اور زد سے مسئلح حال نہیں ہوتے سٹینڈ لینا ایک اور بات ہے حق پہ کھڑا ہونا ایک اور بات ہے لیکن اس کے پیمانے ہیں محلسن منڈیلا کی جتو جاہدہ تائید عظم محمد علی جناہ کی جتو جاہدہ لمبی چوڑی تفصیلیں ہیں لیکن ہم وہ مثال اپنے لئے گھڑتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرے ہمارے ایکٹ کو سوٹ کرے اگر ہم نے وائلنس کی ہے تو ہم وہ مثال دھونیں کہ وہ فلان دور میں بھی یہ ہوا تھا اگر ہم نے گندے نارے لگائے ہیں تو ہم کہیں کہ وہ فلان دور میں بھی یہ ہوا تھا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا نہ ایسے مسئلے حال ہوتے ہیں تو یہ ایک بیگراؤنڈ تھا ڈی بریف کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کچھ سرکردہ رہنماؤں کو یہ میں اپنے وی لاغ میں آپ سے مخاطب ہو کے اعتصد کر رہا ہوں بریسٹر گوھر ہوں علی زفر ہوں یا پھر علی گنڈاپور ہوں ان کو بریف کیا گیا ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ہے صورتحال اس میں چوز کریں کہ آپ نے ریاستر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ورنہ پھر آپ بھگتے ہیں اور ہم بھگتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی اپنی پرفارمنس ریپورٹ تھی اس کا بھی حوالہ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی ہم سینٹی کو واپس لے کے آئیں تھوڑا سا ہم نظام کو سمجھیں اور نظام کو قبول کریں آج سی ایم کے پیٹیں شہباز شیف صاحب کو ملکے ان کو وزریادم تسلیم کر لیا ہے کیونکہ اسی شہباز شیف نے چیف سیکٹری کے آرڈرز نکال لیا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں کہ کیپی کا جو موجودہ چیف سیکٹری ہے جو نگران حکومت میں لگا تھا اسے چینج کریں اور جو بلوچستان میں بندہ بیٹھا ہے جو ہمیں چاہیے جو پہلے بھی کیپی میں رہ چکا ہے وہ دیں اس کے لئے انہوں نے پینل میں تین نام لکھنے تھے ایک نام لکھا یہ انہوں نے غلطی کی اس لئے اس کا رولہ پڑا تو آج جب وہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف وزیراعظم ہاؤس کی حصیت کو تسلیم کیا بلکہ شہباز شریف کو وزیراعظم تسلیم کر کے ان کے سامنے مطالبہ رکھا ہے تو یہ یوٹن لی ہے اس میں میں آج تنقید کی بجائے کہوں گا شہباز امدہ یوٹن ہے آپ کا حق کیا مانگیں جا کے تسلیم کریں البتہ اس سب کے بیچ پی ٹی ای اب یہ کوشش کرے گی کہ جو اپنی جو ان کی خاص شناخت ہے وہ بھی قائم رہے کیسے کہ یہ اس یوٹن کی وضاحتیں دی جاتی رہیں گی اس کو جسٹیفائے کیا جاتا رہے گا لیکن ساتھ ہم احتجاج بھی کریں گے دھاندلی ہوئی ہے ہم بہت بڑی تحریکہ اعلان کرنے جا رہے ہیں خان نہیں مان رہا خان نہیں مان رہا یہ بھی باتیں آپ سننے کو ملتی رہیں گے اور واقعہ دن اگر آپ عمران خان سب کی بات کریں تو وہ تو شاید ابھی تک ویلنگ نہ ہوں کہ وہ وہاں جاتے گنڈا پوری یا کبر افتے گلتی یا مفاہمت ہوتی یا حکومت کو مانا جاتا وہ تو صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ جو اصل ذمہ دار ہے جو ریاست کی وہ مجھ سے بات کریں تو پھر بات کریں زمان پاک بیٹھ کے بھی یہ بات کرتے تو اسے پہل لیں لیکن خان سب کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جب تک وہ ایک دوسرے سیاسی فریقوں کا وجود تسلیم نہیں کریں گے تب تک وہ اکیلے چاہے وہ پچیس کروڑ میں سے تئیس کروڑ ووٹ کیوں نہ لے لیں باقی دو کروڑ پھر بھی رہ جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرنا ہوگا کریں گے تو پھر مل بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں گے ورنہ کسی اور کے ہاتھ مضبوط آپ کر رہے ہیں مسلسل آخر میں میں نے آپ سے ذکر کرنا ہے جناب نوازشف صاحب کا بڑی اہم خبر دی رہا ہم آپ کو جناب نوازشف صاحب کی حوالے سے اطلاع یہ ہے کہ میرا خیال ہے رمضان کے آخری عشر میں شاید وہ عمرے کی غرص سے ملک سے باہر جائیں اور پھر شاید کچھ نکلے لنڈن بھی جائیں ان کا جو حلکہ لاہور والا ہے وہ بھی شدید خطرہ سے دو چار ہے ہمارے ایک کلیگ سینئر جناب منصور علی خان صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو آپ سے کر رکھی ہے فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پہ جناب تخار احمد صاحب اور جناب نوازشف صاحب بھی اس بارے میں چتاؤنی دے چکے ہیں سیٹ خطرے میں پر اگر نونلی کے ہاتھ سے وہ سیٹ نکل گی تو کیا مو رہ جائے گا یہ سوچنے کی بات ہے اس کا حل کیا نکالتے ہیں دیکھنے والی بات ہوں امید میں یہ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے رہنماء آپس میں ملیں گے برف کو پکلنے دیں گے کچھ مفاہمت کا رستان نکال لیں گے سیاست اپنی اپنی کریں گے لیکن ریاست کو سانجا سمجھ کے اس کو مزید نقصان سے بتائیں گے ورنہ ٹنڈا تیار ہے اللہ حافظ